اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم دبش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلیکا واصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلیکا واصحابك يا خاتم النبیين ومن تکم برسول الله نصرته ان تلقه لسد فی آجامها تجمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا لا حبیبك خیر الخلق کلہمی وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ اللَّهُ وَالِ مُقْتَحِمِي مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْقَسِمِي مولای صلی وسلم دائماً ابدا اللہ حبیبك خیر الخلق کلہمی الحمدللہ اللہ کریم دا کروڑ ہا عرب خرب ہا عسانِ عظیم ہے کہ محبوب دی یاد منامن حاضری دا توفیق عطا فا جنہ دوستہ نے تمام فرمایا بزرگا نے سرپرستی فرمائی اللہ مال جان عزت آبرودی خیر فرمائی تو آڑے میرے سمیت اللہ تعالی کسے نو خالی نہ موڑے سب دیاں جھولیاں رحمت لال بھارتے عزیز محترم بھائی نصیرہ مضمعینی صاحب حکم کی تا میں حضر خدمت ہاں اللہ حق سچ بیان کر دی توفیق دے زہن مبارک کے چرکسو ایک کو مند کر دیو آواز صاحب انہاں محفلن دے اندر جیڑا آگیا ہے اللہ انہو خالی نہیں موڑے سچی عدیسے ہم الجلساؤ لا یشقہ جلیسو ہم ایو جیم محفلونین ادو جبان علی بدبخت نہیں ہوندے کوئی بدبخت آوے اللہ انہو نیک بخت موڑے ساریاں بدبختیاں دور ہوئیں گئیں اُس بندے دیا جڑیاں انہاں محفلن نہیں حاضری دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا انہاں دعا یبرے و قضاء المبرم لوئے محفول تے لکھے اخلو تب اے تقدیر نہیں پلٹ سکتی اے نہیں بدل سکتی لیکن اللہ دے علم اچھ ہوندہ ہے کہ میرا بندہ میرے حبیب دی محفل اچھ وق گیا تا میں اے تقدیر بھی ہو دی بدل دے مطلبے بجیڑیاں تقدیر نہیں پلٹ سکتیاں انہاں محفلن دی حاضری نال اللہ او تقدیر ہی بدل لا یرد القدر الا دعا نبی پاک فرمایا تقدیر نو دعا ہی پلٹ دی جتنے جتن لالہ تقدیر نبدل سی پر پیارے دی دعا دے ہاتھ چاہے والنین اللہ فرما دے فرشتیو قدیستہ یہ تو من عبدی اور میں نو اپنے بندے کو شرم آگئی ہے جو منگ دے دے اتنے ڈلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہوں نہیں اچھی عبادلہ سبحان اللہ اللہ پاک فرما دے اذا غفرت لہم اصلحت لہم دینہم و دنیاہم فرمایا جیسے بندے انہوں میں بخش دیما او دا دینی صدہ کر دینا او دی دنیا ایسی تھی نبی پاک علیہ السلام فرمایا جیسے بندے انہوں نے اگل چنگی لگ دی ہے جو میں ویکھا جو رابدی بارگاچ میرا کتنا مقام ہے او ویکھ ہے جو او دے دن لے جو رابدہ کتنا مقام ہے حدیث نے تا سبحان اللہ مہربانی کا یقولو لبدو یارب اغفر لی قد اذنب تو بندہ دا یارب میں گناہ کتن میں نبخش فتقولو الملائکہ یارب لیس لزالک اہلن فرشتی آدن ایس بندے انہوں نہ بخشیں اے کتنی واری توبہ کرے دا موڑ بھان سٹے دا ہے حالی انہوں بخشے سے اللہ پاک فرما دا ہے ولیکنی اہلن لزالکا جی اے بخشیمہ دے قابل نہیں تا میں خدا تا بخشن دے قابل ہے شیطانہ کے لگا و عزت کا آنا اغوی الناس ما دامت ارواحہم فی اجساد شیطانہ کے یا اللہ تیری عزت دی قسمیں جتنے تائیں تیرے بندے اندی روح تیرے بندے اندی جیسا میں چھ راست سی میں گمراہ کرے سا اللہ پاک فرما میرا فیصلہ سن و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی ما اوزالو اغفر لہم مستغفرونی جتنے تک میرے بندے بخشش منگ دے راستے میں خدا ہی بخشن دا راستے دیکھو میں سلوڑے نہیں پڑھ دا ویٹا حدیث نے سنی دا حدیث تے تھا میری جھولی یہ سبحان اللہ پاچ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس بندے نے حضور دی سنت دی محافظت کی تی اللہ انہوں چار عزتہ دیندھے کیڑیاں المحبتو فی قلوب البارارا نیک لوگاں دے دل لیچ او دی محبت پا دیندھے الحیبتو فی قلوب الفجارا بدماش لوگاں دے دل لیچ او دا روب پا دیندھے سیعت الرزق سنت عمل کرن والینو اللہ تعالی رزق دی برکت دیندھے حسن الخاتمہ مرد با دیچ نبی پاک دا دی دار پہلے ایک صحابی حضور کو پوچھیا حضور مطاکنتو مؤمنا میں جتنی دیر بانہیں سوچیں حدیثیں پڑھنی ہیں سانوہ دن بریلوی سلوڑے پڑھ دے مطاکنتو مؤمنا حضور میں مومن قدم بند سا نبی پاک فرمایا اذا احببت اللہ جدہ تیری اللہ نال محبت اس مرد کی تا مطا احببتو میری اللہ نال محبت کدہ ہو سی فرمایا اذا احببت رسولہ جدہ دے رسول نال محبت مطا احببتو کا حضور میری توہاڑے نال محبت کدہ ہو سی سرکار فرمایا اذا احببت سنتی جدہ میری سنت نال محبت کرے سے انہیں سنجھے میرے نال محبت اللہ جس نے پہ کریں دے سور میں راتی سیال کوٹی چھلیں کہڑا میرا لمبا سفر ہے حالی صبحان اللہ نعرہ تکبیر محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ پاک فرماندہ ہے یا بنی آدم ما انصفتنی آدم دے پترہ انصاف نو کیتا اللہ پاک بندے انو آخرے آدم دے اولاد کو انصاف تک کرو بے نعا جو ہوئیوں میرے ورگ گناہ گاریں پر بے انصافی کیڑی ہوئی ہے فرمایا جنتی بیتوں کا قلبوں کا بیتی جنت میں بنائیے کستوری تے سونے دیاں سلہ تے چاندی دیاں سلہ ہیرے موتی مرجان لاکے کستوری دا فرش بچھا کے مٹی دی تھارے کستوری بچھائیے جنت میں ایڈی سونی بنا کے توڑا گھر بنایا ہے تے توڑے دیل نو میں اپنا گھر بنایا ہے جنتی بیتوں کا قلبوں کا بیتی فرمایا جنت میں تیرا گھر بنایا ہے تے تیرا دیل میں اپنا گھر بنایا ہے تے فرمایا تو ایڈا کملا نکلے کہ شیطان تیرا دشمان آئی اونوں میں تیرے گھر جنتی چو کڑھے ہے تو میرے گھر دیل لے چا واڑی ودین چنگا انصاف بس حضور میں دے گھر حفظ اللہ میں کوئی رے دے ستے ستے موٹی سٹے دا بیٹھا کو کم مسکم کرم نبازی پتتا لگے جو نبی دے غلام اکول بیٹھا میں کوئی کبرستان نہیں تے نہیں بیٹھا اللہ تو آنے ساڑی بچے گھر وارے صاحب دیسے جا تو مارد برکات تا نراضی نہیں ہو ریچ کتے لڑ دے انتا کی کنا تے ٹنگی باندے کنجریان نچ دی انتا بڑھڑے اٹریکٹر تے بل نظر نہیں پمدے ایتو آنے کوئی سبحان اللہ دی باری آتا میں اوہ سبحان اللہ پاکوانا راتی خراتے ہیں دی تارے ستے ہو سبحان اللہ نکل سبحان اللہ امہ ہی خوش ہو بن جن جو سونے دی سجائی ہو میں فرش گیا نیند رہے چی راب دے ذکر نو جوڑے خدا دی قسم او دے سمان دی بچاس سے آکھ کھلے موری سبحان اللہ آکھ لگے موری اے جیڑے پوٹھڑے بیٹے ہو میں خیرات پہ اممگنا پچھلی راتی پندرہ منٹ کٹ جا جس کمرے ہی سنتا ہے غضو کر کے دو نفل تحجد دے پڑھ کے انہیں دیل دے ہوتے اللہ ہو دیا ضربت اللہ کیے ہوسی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من ذکر اللہ فی سواد اللہ نوار اللہ و قلب و قبر جیڑا رات دے اندھیر اچ بائے کے راب دا ذکر کرے و دا دل بھی روشن و دی قبر بھی موری اللہ اللہ بات جس تساہبہ ہون چاہ ساہیے حدیث ذکر اللہ تعالی اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب نبی پاک فرمایا جیڑا راب دا ذکر کرین دے یا کرین دے یا زبان تے پکا ہو بنیے مور زبان تو دل لے چلان دا زبان باندی روے بندے دا دل اللہ 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 چاہ ساہ گئے امام نبی یا نبی پاک علیہ سلام فرمایا لا یستقیم ایمان عقد حتی یستقیم قلب ولا یستقیم قلب عقد حتی یستقیم لسان سنے فرمایا ایمان صدہ کرنیتا دل صدہ کرنیتا زبان صدہ ایک مائی سہبہ مجزوبہ عالم جنون چنوے آتے بڑے سخت کلمات آکھ یا مدین پاک دیا گلیاں پھرے ایک دن نبی پاک علیہ سلام کل آگئی حضور کھانا کھا رہے ہیں سونے انہوں پی یا دیئے مہینوں بھی تا کھانا دے ایس جملے تا غور کریں حضور انہوں کھانا چاہ دیکھتا او باوجود دستے مجنون نا ہائی پی دیئے فی فی کا او لکمہ دی او جڑا تو اڑے مو اچھے صحابہ فرمان دی حضور جو مو دا چبایا ہے لکمہ انہوں دیکھتا قسم خدا دی پورے مدینے جوستو زیادہ حیالی عورت کوئی نہیں امام الانبی یا نبی پاک علی السلام کو پچھیا گیا فی مل جمال یا رسول اللہ حضور حسن کی تھے حسن جمال خوبصورتی زینت کی تھے نبی پاک فرمایا فی فی کا حسن تیرے موم میں تیری زبان چنگی ہے تیرے چنگا کوئی نہیں یہ زبان پلٹ گئی یہ غلط ہو گئی یہ تیرے مندہ پہ برا کوئی نراض ہو بشک ہو لاکھ واری ہو اگر چھوبر فیس بوک تی ویل دہانی ہو نبو ڈڈڈے ہی فیس بوک تی ہاتھ جو جا کب رہی تیری لگتا انتہاری تی فیس بوک دے غلیظ پروگرام بیکھیں اگر ڈاکٹر دا جیڑا فیس بوک دے غلیظ پروگرام بیکھیں وہ دے گرد جلدی فیل ہوں میں کہا بابا جی جلدی مرنہ کنجی منہ تی موج کرو جی کوئی دی جی منہ تی سین نال قرآن ہاتھ تیج محبوب دے درود دی تس پڑھا چاہئے تھائیں دو طرح حدیث پڑھا امام الانبی نبی پاک علیہ سلام فرمایا مام مسلم یسلیم علی فی شرق ولا غرب اللہ آنا و ملائکت ربی یرود علیہ سلام مشرق مغرب دنیا دے کس خطے دے اندر جدا میرا غلام سلام پڑھ دے جت تھے پڑھے میں دے سلام دا جواب تک پہلا مجمالی ٹھائے نا ونجنے نہیں سبان اللہ دے حالان کہ میں سیکن حدیث پڑھ چکا تھے حالی پڑھ نہیں حدیث امام الانبی یا نبی پکر سلام فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ تَحَارَةٌ وَغُسْلُ وَتَحَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ صَدَائِ الصَّلَةُ علی سرکار فرمان دے کپڑا پلی تو پانی نال پاک کرو بدن پلی تو پانی نال پاک کرو برطن پلی تو پانی نال پاک کرو دل پلی تو میں محمد درود نال پاک چاہ سا گئی ہے امام الانبی نبی پکر سلام فرمایا اسماؤ صلاة اہل محبت وعارف محبت نال درود سلام پڑے میں سن دائیا نال پچھنے دائیا جو کہڑا پیار امام الانبی نبی پک علی سلام فرما مام من عبد یسلی علی اللہ بالغ نی سوت ہو ہے سو کان میرا غلام جت تھے بے کئی ہے سو کان جت تھے یو جدہ درود پڑ دائیں او دی آواز میں روز پہنچ دی لفظ بالغ نی سوت ہو او دی آواز پہنچ دی نکلی مولوی نراز ہو گئے آواز تاہی مکوین دی مدینہ پاک کمیں اپڑ دی کملہ ہو گئے سلام کریں مدینہ پاک مولوی آ دی والیکم سلام ہے تیرا دور اپڑ آسکت ہے رابدی طاقت نہیں سبحان اللہ اکس سلام سلام سیارہ میرا مولوی تلے بینٹری پای اونوی چیری گئے تلے سم پای تیری سینس دی طاقت بند مبیل دی بند سم ہزار وار سک دی رابدی تا محمود درود روز داخل کرے ہونتے گو گو پہ پم دب کیوں تھوڑے پچام انتو ہی سلام چاہ سکار چاہ سبحان اللہ میں وقت حدیث پہ امام علم نبی پاک سلام فرما توبا لمن جا نبی پاک فرما جیس بندے نم اللہ شرار تا تے برائیاں تا جندرہ بنا دے وے تے نیکیاں تی چابی بنا دے وے او بند جندرہ تی نہیں تو ہنو سمجھ نہیں تیری وجہ نہ لوگ برائیاں تو رک ون تیری داشت اتنی ہو وے تی نو وے کے لوگ تی نمازہ پڑھیں نیکیاں کریں سمجھ لے جنتی ہیں کہ برائیاں تا جندرہ بن گئے نیکیاں دی چابی بن گئے اچھے یہ قدیس اور پڑھا چاہا مسئلہ تا او کھائے پر بڑھ دا ہاں نبی پاک علیہ سلام فرمایا علق سوت کا حیث یراہ اہلو کا اپنا دنگورا سوٹا کوڑا اتھے ٹانگ کھلا رہے کار جی بیوی وے دی روے کرما آلی دی نظر روے جو گھار آلے سوٹا سیانے آدھے مندہ ایڈا مٹھا بڑی 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 چاہ کھا سٹے ایڈا کھوڑا ہی نو جو اگلے تھوک سٹے داشت رکھ اولاد اے جڑے ساٹھ ستی سال بزرگ بیٹھے انہان دی اکھے اج بھی غیر تے چونکہ پاک رہن انہان دی اکھے غیرت ایک اکھ پاک پتر دوبارہ گناہ نہ کرے سی پیو 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 سی ابا جی پیلو تو سان آرام فرماؤ تم کردار پیش کر سبان اللہ سبان اللہ سبان نصیر مہینی سے بیٹھن مگلی نے بھی یارز کیتا ہے ما پیو انہوں دھمکیاں دین دین چھو آج دی پود جوان پتہ ریکی ہو جی جوان نہیں چڑھے ما پیو انہوں دھمکیاں دین اممہ جی اے سمجھالا میرے پیو انہوں میرا پتر کی تس اممہ مائے اتھے حسن دی بس کرنی شہزاد حدیث پڑھا چاہ اپنی کوئی گال کرن تا مطلب نراز ہو میں حدیث چپ امام الانبی نبی پاک علیہ سلام فرما الحی وال ایمان قرآن اذا سرکار فرمایا حیات ایمان پسج بھرائن ایمان نریا تا حیان ایران جی حیان نریا تا ایمان چلس آگئی یہ وط حدیث پر ایمام ان ان بی نبی پاک سلام فرمایا لا دین لیم اللہ غیرت اللہ جی غیرت کوئی نہ ہوئی ایمان کوئی نہیں اچھا جیس بندے نو خدا دا پتا کوئی نہیں اس بندے تے کھوتے چھ فرق باہ 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 ہوای جہاد بنایا باہ 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 کل کھ ملک کھ بنایا باہ 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 چانتے بنیان دا دعوی کیتے اگر اللہ دی ہستی دا پتا کوئی نہیں تو او بندہ تے کھوتا براب کیتے لکھے سچی حدیث نبی پاک علی سلام فرمایا دین مر اقل ملا دین لہ لا اقل سنے فرمایا بندے دا دین ہی بندے دی اقل جی دا دین کوئی نہیں ہو دی اقل با با نعرہ تکبیر محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو اچھا پرکھنا ہوئے جو بندہ ایمان دے کس درجے چھے نبی پاک علیہ السلام فرمایا یو رفو دین المرے بالماملات لا بالعبادات عبادتا نال بندے دی پرکھ نہیں ہون دی لین دین نال عبادتا راب دے طرف وہ دے فارض دیبتی یا دیونی سو ادھنا لین دین کر کے ویکھو اگر لین دین دا ستھ رہ تا جنگ حدیث چھے پڑھا امام الانبی نبی پاکر سلام فرمایا کل مؤمن محموم القلب وصدوق لسان مؤمن دے جنہ زبان دا سچا ہوئے دل دا ستھ آج بس کریں دا پیوہ پچھا آتا اید ملی ہے دھی ٹور پیوہ نہیں ہوندے جو اید آلے لے دھییاں نو دی اولاد تو جدا کر کے دھییاں اتھے ساورے رو اولاد اتھے رووے دھی تیرے گھر رووے انجے پیوہ زدہ پکا انجے بس سن سبحان اللہ نیک بیوی دی ایک نشانی بھی دس سن کوشت کی تھی توجہ ہے دنالوں کا دن جتے رشتہ کرنا ہوئے اس بچی دی نانی ویکھو توجہ ہے یاگ دے بھائی تھی نبی پاک علیہ السلام فرمایا یہودی مال ویخد ہے حسن ویخد ہے تو دین ویکھنے حسن ایک بیماری دا چھٹکے مالوی ایک بیماری دا چھٹکے دین جڑا کبھر حسن آج چھٹکے آج چھٹی چمڑی ہوئے توجہ ہے پڑھا چاہے میان صاحب دیکھ شیر پڑھا میاں صاحب بڑی گال کی تھی میان صاحب فرما دین بھانڈے تے نظرٹی کونی اور تے شیر پڑھ دا پیا ادھا گھنٹا میں حدیثیں پڑھیا نا ایک ادھا شیری تا پڑھا چاہے بھانڈے تے نظرٹی کوئی اے نہیں کم دنائی نظرٹی کا اس مالکو تے جسے شکل بڑا توجہ ہے دو ایک شیر اور پڑھا چاہے شیر ہاتے تھا تھوڑی جس کی فرمایا نسلانال جسے اسلانال جنے کی کریے تے نسلہ تک نہ بھول دے بے اسلانال لینے کی کریے تے پوٹھیاں چالا چل دے شیر دے اتے بکری چڑی کھلوتی ہوگے تلے شیر اتے بکری اللہ والے آکھیاں یہ کی ہو گیا ہے شیر تا بکری نو کھان دے تو ایدی کاندے چڑی کھلوتی ہو سکے آئے ایدی شیر نہیں مر گئی آئی میں ایدی شیر پتن دودھ بھی ویندی رہی ہیں ایسان کی تم ہوئے ایسان دا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نو عرض کی تونے کریم جو ہوئے ہوں اے میر بانکار مینو جو بادشاہ بڑھایا مصر دا کو میرا وزیر خزانہ تا دے ایڈ کیشیر اللہ پاک فرمایا جنگل اچھ لگا ون اُتھے ایک بندہ لکڑیاں کٹیندہ کھلوتا اون اچابیاں خزانے دیا دے آپ دیتی ہیں اللہ نو عرض کی تونے بے نیاد جو ہوئے ہوں ایو لکڑیاں کپڑھا نا میرا وزیر خزانہ فرمایا پیارے ذرا غور کر اے عام بندہ نہیں اے اوہو بچے جائے تیری پگھوڑے گوائی دیتی ہیں ایو یوسف پڑھا چاہیے دوترہ ایتنا پڑھا نا ایک دو سادھییں گا اللہ کھرا چاہبات آیات پڑھنا مائے مدینے پاک گی ہوں تے انہا مائنو دبائی لہا دیتا بے دوئی فلیٹ تے انہو لائے ویسی مائے کے نیمات پڑھلا مائے قدرت خدا دی ائرپورٹ بڑا دبائی دا بڑا لمبا ائرپورٹ گڑی چل دیجے لہن گڑی تے وہینا پمدہ ائرپورٹ دے تے مائے کے چلو نیمات پڑھا قدرت خدا دی ٹوٹی لاب گئی پر وہ دا بٹن کوئی دا مائے بڑا پریشان بکے کراؤں او ایک مولی صاحب آئے انہا ٹوٹی تلے ہاتھ کی تا ٹوٹی پانی دے میں لائے او ہاتھ پچھا چاہویں ٹوٹی پانی روک لائے ہاتھ کریں ٹوٹی پانی دے میں مائیں ہاتھ کی تا میں نوی پانی مل گیا مائے کے مولی جی کتھو آئے جینے پاکستانی چھو مائے کمالا ٹب بورے اوٹھے ایسا نو ولیاں کولنی بنگن دیندے آو ٹوٹی بھی ٹوٹی بھی ایڈی سے آنی انہاں پتہ لگ گیا بھئی تلے مولاندہ سبحان اللہ اے جا ٹاکیاں کرنے ہیں پہنے ہیں جتاں واسطہ اہلِ اللہ انہوں اتھا کھنٹا میں حدیثیں سنانے صفا مروا دے ہوتے مولوی صاحب اور دوڑے جاویں دو کفندیاں چادرہ پائیں ہوئی ہیں احرام بنے ہوئے مولوی صاحبہ روک مان مولوی صاحب روک گئے ہاں صوفی صاحب کیا بات ہے کیوں دوڑ رہے ہو کیوں بھرنا مہین ہے بھجان دی کیا وجہ ہے سوچ سوچ کے پیاد ہے ویسے کہ ویسے کہ ویسے تیروں دوڑ رہن دی لوڑی کوئی نای پانچ لاکھ تائیں پھرے اے ایو دو کفندیاں چادرہ پاک کہتے موٹان دے موٹر ویتے ہیں دوڑو وہاں بڑا صاف روڈ آئی یا تو ہنو پاگل خانے دے میں آئی یا کسے دربارتے بننے ہونے داس کیوں دوڑ رہے ہیں اکے صوفی صاحبہ توچا جاس میں کہہ ڈاڈا دساں اللہ پاک نو اپنی بندی دی ادا پسند آئی فرمایا مقیامت تک واسطے لازم کرنا ہون ذرا میرے لفظاتے غور کریں فرمایا اللہ تینو اشارہ دیتا ہے کہ اتھے تو ولیاں دے دربار تینو ونیاں دیتا ہے جیتے میری بندی دے پیر لگ گئے میں نے کفن پوا کے ساتھ پھیرے پچا گئے ہو پچا سبحان اللہ جیدی آوازو چیلسک اجبرکت امار اجبرکت صحت اجبرکت ایمان اجبرکت پکہ نماز ہی بن جاؤ ایک قدیش شانے آل بیدی ایک شانے صحابہ پاک آئیو سبحان اللہ تا اٹھائی بس امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا تکریر تے کتنا ایک زور لگ دا ہے اے ہن توانو پتہ لگ دیا یا نہیں لگ دا لگ دیا اونی صاحب نو پتہ ہو سی جی آپ پتہ لگ دا ہے جی نا اے تو آڑے کروڑ دا واقعہ نہیں عارف سعیدی صاحب مولانا محمد عارف سعیدی صاحب تو آڑے کروڑ شاہ صاحب سعید صاحب انہیں تکریر بیٹھے کریں دے ان ذکر نبیدہ کر دیا رہنا چنگا لگ دا اتھائی روک افسرین سری سٹے ہی دے اتھے بھائی پھوڑ اللہ 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 وہ دی عظمت نو کروڑا سالا جنو موت ہی نبیدہ ذکر کرے گا سردی دا موسم میں مہنو بھی آوے خلو پسین آیا بیٹھا کپڑے سنی ہوگا زور لگ دے جی گھر گر دے دا کوئی تو سائن زور لائے اللہ 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 بڑا عظیم جملہ دے رہے ہیں جی سبحان اللہ آکھ سوڑا ایک دو سونکا ایک دو کٹڑنہ نہیں ایتھے دیل دی تختی تے لکھنے نبی پاک علیہ السلام فرمایا نیک بیوی دی نشانی ہے الدنیا کلوہا مطاع خیر المطاع المرأت السالحہ کہ دنیا سارا ساز و سمانے پر بہترین سامان نیک بیوی اچھا نیک بیوی دی نشانی کیا ہے اذا ناظرہ الیہا سررت ہو بارو خامن تھکہ ترٹہ آوے این استقبال کرے تے نظر کرے جو بندے دی تھکاور اساڑے پاسے تا گانگے لتھے پہے نہیں گارالا جو شودہ آیا بارو تھکا ترٹہ تے کرمہ علی جناب بھوچھو نال پیلو سیر توجہ بھی نراز ہوتا بس چاہتا جاگ دا بیٹھے بیوی دے جو رشتہ دار آگئے خامن شودہ لدیا پہ کپڑے لائیا ککور لائیا سیمیاں پکا تے جناب پھر نہیں پکا تے ٹکور دے ٹرن لگیاں پانچ پانچ سور بھائیاں دے بیوی دے رشتہ دارا وقت خامن شودہ ایک کرے دے جے خامن دا ماں پیو آوانجے تے کرمہ علی پیلو بیمار ہوئی بیوی نیک بیوی دی دوئی نشانی خامن حکم دے وے جاید کمڈا بیوی فوراں غلامی کرے ان یہ کریندیاں چنگا ہے آپا نمال پڑھتے آسے نا تے تلیتے ہیں شربو دا گلاس رکھ کے دے وے ناؤ جدا دا بے نماز بڑھے ہیں بیوی نواز دا پانی بھار دے وادی ہاتھ رکھتے ہوئی اور بے نماز بڑھے ہیں فرمایا راتی جاگے ہیں راتی جاگے آتے شیخ صدا راتی جاگے لکتے تے تھی در مالک دا میرے سونن دعا دے ہو جڑا لے کے آئے در مالک دا یارو مول نہ چھڑ دے توڑے سینسیں مارو جتے تینٹھیں اتے شام پھئی بھکے ننگے جار رام جستے تینٹھیں اتے اٹھ بلیا رب منا لے نیتے بازی لے گئے کتے بے نمازہ کتہ واد گیا ہی میں گندے دی چھو لیے خیرات پا دے نمازی بان سبحان اللہ مجدہ ہی تھے آیاں کلیجہ تھار کے لائے آمین آمین سبحان اللہ خامد غائب ہوئے تو بی بی عزت دی بھی حفاظت کرے خامد مال دی بھی ادھے مولنہ چھٹے ودے نہیں اساڑا کلمہ ستہ کروئے توڑے کلمہ آتے سمانیاں انہاں دیا لڈو کھیڑ دیا انکار توجہ ہے یہ دیکھ بڑا مولاوے دے وہ دی بیوی بوٹی پاڑا رہی چھو ستر ہزار کڑھا آئی ہے مکہ مولوی دی بیوی تے چونہ ملے بوٹی پاڑا رہی چونہ ہی ملنے مولی سہواج اتنے تھے چونہ ملے مڈو غسل ہی نہیں ہوندہ تو ساڑا کلمہ صدق رہنہ پر کرمالی تے صدقار ہودہ چونہ تلا ایک بچی دا بوٹی پالر کرایا سو رہے ہیں پنجی ہزار بھار کے رخستی دا ٹیم ہویا اشادی نماز دا ٹیم آئی آزان آگئی بچی پہ یادی ہے اممہ میں تے نماز پڑھنی ماں پہ یادی ہے چوب کر چوب کر پنجی ہزار تے پانی پھیر ویسی اس کا کا لاکھ تے پھیرے چاست کار چاست کار امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادبو اولادکم لا صلاح سا خسال حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن اولاد نو ترائشن یا ضرور سکھا ایک نبی سونے دی محبت قدی اولاد دی محبت قرآن دی اے جیڑے مسہوم بچے بیٹھے ہو چھوٹے بچے اے درہ میری طرف توجہ کرو میں ہونی ناندے نال مخاطے اے جیڑے مسہوم بچے ہو پران کھلوتے ہو یویت بیٹھے ہو شاملے اممہ ٹکور دے ہوئے تا روز باوے آئے بنیسے خمدے کیوں چشتی آگ گیا بہ جتنے تائیں اممہ پانچ نمازاں پڑھن دا وعدہ نکرے اممہ دے ہاتھ دا ٹکور کھاں اللہ 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 اے جیڑے وڈے سکول آلے بچے بیٹھے ہو نانو آکسان اممہ نو کھائے اممہ چشتی پہ آدھائی فجد نماز پارکے بیسو اللہ پارکے آتھا گن قرآن دی تلاوت کرکے ناشتہ پکا درود پاک پڑکے دسترخانتے ناشتہ لاجے اولاد قدم نہ چوں میں چشتی دناؤ چسکار سبحانہ اللہ اللہ انہی صاحب کی بلا موجودیں نگلے دیں میں ایک واقعہ بیان کیتے ہیں میں اپنے چاس آئیے میں اوئی سونا ہوں ٹیم تا ہوگی ہے پیتالی منٹ میں تک داؤنا اوہ میں لال ہے بلکہ چھتالی لال ہے منٹ دو اوور سنتالی دو منٹ اوور ہو گئے پر سبحان اللہ محمود غزنوی علی رحمت ستہ بادشاہ یا دا بادشاہ عالم بیٹھین دربارج آپ دی شورہ دے راکین سارے عالم ہوں دے محمود غزنوی پیادے عالموں خدر پاک دی جارت تکراؤ ایک مولوی پیادے یعنی یہ قبر میں ولی کیسے زندہ ہوتے ہیں میں کہا کیسے دا تمہیں پتہ کوئی نہیں تینی اتراز کیا ہے یعنی اکسیجن کہاں سے لیتے ہیں قبر تباندے ساکی دو لائندے تمہیں کہا وفتہ ہو لہو بابا نیل جنت جنتہ لے پاس دروازہ کھوڑ دا اوڈو ساہ لے اوڈو حمام آمدیاں کشموں آمدیاں لیکن رہتا وڈے آلمہ دا کہاں میں مولی جی تینیو ادھے اتراز ڈھکی ہے ادھے تیری اکل نہیں گئی بھئی انڈا ککڑ دا باندھوں دا چوچا جین دا چیک دا یہ ایک باندھ انڈے چوچے نو جین دا رکھ سکتا اوڈو اکسیجن مولوی دا گھروں لائیں سبحان اللہ مولی صاحبہ مٹی کھاویں دی مکہ کملو پانی بھی تا کھاویں دے تے خاجہ خاج خیدر تا راندھائی پانی محمود غدنوی آکیا خیدر پاک نجارت کراو آلم چو پو گئے مجمع دے اخیر جگہ مڈڑا بیٹھا یوسا گا یہ مولوی نہیں کریں دے کوئی شرط بابی آکیا خیدر پاک نجارت دی کوئی شرط نہیں صرف دریادی منی تے چھ مہینے وظیفہ پڑھنا اساکہ میں بادشاہ چلاویں یا وظیفہ پڑھنا اساکہ میں تواڑے کل ٹیم کو نہیں تو میں تھا تواڑا کم کرنا چھ مہینے کم تو میں کرنا ہی سکتا تو سا میرے گھر دا تو کرچہ گھر لو میں تواڑی تھا یہ وظیفہ پڑھنا شاہی راشن چلا گیا چھ مہینے بعد آ گیا کرا زیارت اساکہ کی دی خیدر پاک دی اساکہ گھڑا ٹی کرا ماہا پر اتفاق دی گا لے بھئی وہ کوئی وظیفہ زبر زیر الٹ ہو گئی ہے وظیفہ الٹ ہو گئی ہے چھ مہینے چھ مہینے لے وات راشن چلا گیا سال بعد آ گیا تمہٹر تنہ لال چیرہ بٹڑے نا کرا زیارت کی دی خیدر پاک دی اساکہ کون خیدر کیا یہاں زیارت بال بھکے پا مردیاں تو ریایہ ٹھگی ہے ماتہ انہوں ٹھگی ہے تو ٹھاگی ہے میں ٹھگا یوں ہندہ یوں ہندہ ایکار اتھو انشاءاللہ اگلے سال آسوار سال پانجنے نارے رشانہ نارے خلافہ نارے حیدری یائی نارے حیدری پانج نمازہ دی موکھ لگ دی یہ تا میں اگل تڑسا پڑسو انہوں بادشاہ پچھے آ وزیر کو انہوں ادھنال کے کڑا امینال فراد کی تسو بادشاہ پہ آدھا چھوڑی پھے اللہ تواری یہ ساڑی سب دی فاضت کر ایک نورانی چیر اللہ بابا بیٹھا وہ پہ آدھا بادشاہ یہ ٹھیک آدھا چھوڑی پھیر بھٹھ لے دوے وزیر کو پچھے تو دسو کہ انہوں چھوڑی نہ پھیر انہوں ساٹھ کتے آدھے کو نورانی چیر اللہ بابا پہ آدھا ہے یہ وزیر ٹھیک آدھا ہے یہ یاز کو پچھے تو دسو ساکھے سائی اگر چیڑی سمندری چچونج بھاری لگے کیلے فرق پہ پندر غریبا شاہی خدا نے جو کھا ہی جائے بین آل فرماندہ والقادمین الغیدہ والعافینا ان الناس واللہ یحب المحسنی بادشاہ ماف کر دے بابا پہ آدھا ہے بادشاہ اے یاد ٹھیک آدھا ہے اس نے کہا بابا اوہ آدھا چھوڑی پھیر تو آنا اوہ چنگا ہے ٹھیک آدھا اے آدھا کتے آندھا گوسار تو آنا اوہ ٹھیک آدھا اے آدھا یہ سچ ہے اس نے کہا ہر کوئی اپنی اصلیت دے گی یہی جائے آکھا نا چھوڑی پھیر اے کسائی ہے تو جائے آکھا کتے آدھا گوسارتے اے کتے آندھا لڑاک کئی اے دھپیو دے دروازے تیازی پانی کتے بننے کھلو تے انتہی پتہ نہیں لگا تو وزیر ٹھوک کٹے کتے آندھا لڑاک کائی تا آئی تا مولوی انہوں پھوک دے اے یاد اے سید ہے سید بدلہ لہن دے بادشاہ کیا یاد تم سید ہو جی حضور سید اچھا سید ہو جی چھے مہینے بارہ سال ہو گئے میں نے تیر کو خدمت لیں دیا تو دس رین ہے جو سید ہے قیامت علید رسول پاک پوچھ لیا جو میری آل کو خدمت لیں دا رہے میں کے جواب دے ساں اس ہاتھ جوڑے یاد ہو سکا سا ہی خادمہ کو خدمت لیں دیئے ذاتا پاتا نہیں پوچھیں دیا پرے نورانی چیرے آلے بابے میرا پردہ نہیں ران دیتا کسے نو پتا نہیں میں سیدہ میدہ پردہ نہیں ران دینا یہ خدر پاکی نہیں راج کے زیارت گروہ جائیں جائیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافہ تاجدارے ختم نبوان پہتری میں لیندہ ہونا تیرونجہ میں لینڈی بیڑ گیا میں یہ بڑا لمبا سفر کرنے اللہ میری حادری قبول کرے